انسان دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ انسان جو رحم دل ہو نرم دل ہو دوسروں کے غم کو تکلیف کو محسوس کرے اور دوسرا وہ انسان جو سنگ دل ہو پتھر دل ہو جس کو کسی کے غم تکلیف کا احساس نہ ہو تو جو انسان رحم دل ہوتا ہے وہ اصل میں انسان ہے جس میں رحم دلی نہیں وہ تو حیوان ہے وہ تو حیوان ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صفات بیان فرمائی ان میں سب سے عالی صفت رحم دلی کی بیان فرمائی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيثٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ کہ وہ اتنے رحم دل ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان والے بن جاؤ یہ اس وقت کے لوگوں خطاب ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے درمیان جو ہم نے نبی بھیجا ہے یہ بہت رحم دل ہے یہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے جس کی وجہ سے تمہارے ایمان کا حریص ہے جیسے اردو میں حریص کہتے ہیں لالچی کو لالچ کرنا تو لالچ کیا ہوتی ہے کہ انتہا درجے میں جا کر کسی چیز کو چاہنا دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی بھی یہی تربیت فرمائی کہ رحم دلی اپنے اندر رکھو پیدا کرو ایک صحابی آئے ان کے پاس چڑیا اور اس کے بچے تھے اور آ کر اپنا واقعہ سنانے لگے کہ میں نے دیکھا درخت پر ایک گھونسلہ ہے تو مجھے چڑیوں کے بچوں کی آواز آ رہی تو مجھے اچھا لگا تو میں نے جھانک کر دیکھا تو اس میں چھوٹے چھوٹے چڑیا کے بچے تھے جو اڑ نہیں سکتے تھے میں نے وہ اٹھا لیے اب میں تھوڑی دیر تھوڑی دور گیا تو کیاں دیکھا کہ چڑیا میرے اوپر آ کر منڈلانے لگی تو چڑیا جو ہے وہ میرے سر پر منڈلاتی رہی تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی میرے کندے پر بیڑھے دیر تو میں نے اس کو بھی پکڑ لیا وہ دکھانے لگے یہ چڑیا ہے یہ اس کے بچے ہیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے بچوں کو لے کر آئے تو جب یہ گھونسلے میں آئی کھانا لے کر ان کے لیے تو اس نے دیکھا میرے بچے رہی ہیں تو وہ اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتی تھی کہ تمہارے پاس آکت چاہنے لگی تمہارے سر پر منڈلانے لگی لیکن تم نے اس کو جواب نہیں دیا کیا مطلب اس کے بچے واپس نہیں کیے تو پھر اس نے بھی اپنے آپ کو تمہارے قید میں ڈال دیا اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا کہ چلو میرے بچے اگر قید میں ہیں تو میں بھی اس کی قید میں چلی جاتی ہوں ورنہ چڑیا تو ہاتھ میں نہیں آتی کسی کے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان بچوں کو اس کے گھوصلوں میں ڈال کر آؤ یہ رحم دلی ہے یہ رحم دلی ہے صحابہ اکرام نے جب یہ بات سنی تو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انسانوں کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی اگر ہم ایسا رحم دلی والا معاملہ کریں تو کیا اس پر بھی ہمیں سوام ملے گا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گیلہ جگر کیا مطلب وہ مخلوقات جن کا جگر ہے وہ گیلہ جگر ہو گیا خون والا تو ہر گیلہ جگر والا جو بھی حیوان ہے اس پر جو بھی انسان رحم دلی والا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر اس کو سوا بتا فرمائیں گے دیکھئے ذرا کس طریقے سے اللہ کے محبوب نے یہ بات بتلائی کہ ہمیں رحم دلی انتہا درجہ تک کرنی چاہئے ہیں صرف انسانوں میں نہیں چرن پرن سے بھی ہیوانات سے بھی ہر ایک کے ساتھ رحم دلی والا معاملہ کرنا چاہئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا يرحم لا يرحم جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اور ایک جگہ آپ نے فرمایا ارحمو من فی الارض کہ تم زمین والوں پر رحم کرو يرحمكم من السما کہ وہ پھر تم پر رحم کرے گا جو آسمانوں میں ہیں اگر تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو تم بھی لوگ سے رحم دلی والا معاملہ کرو یہاں تک کہ ایک حدیث موارکم یوں فرمایا فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْسَرُونَ بِزُعَافَائِكُمْ کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے تمہیں جو تمہاری جو اللہ کے رفع سے مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے اور کمزور کون بڑا ہو معذور ہو بچے ہو خواتین ہو کوئی بھی ایسا یہ جانور وہ بھی کمزور ہیں انسان کے مقابلے میں تو جس بھی کمزور کے ساتھ تم رحم دلی کروگے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی اللہ اس کے بدلے رزق بھی عطا فرمائے گی تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رحم دلی والا معاملہ کیا کریں آپس میں بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم بعض مرتبہ آپس میں ایسے معاملات کر رہے ہوتے ہیں جس کے اندر رحم دلی نظر نہیں آتی سختی کا انصر نظر آتا ہے تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو رحم دل لوگ پسند ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین سکھلایا ہے جو شریعت ہمیں عطا کی ہے اس میں عطیدال کا سبق ہے یہ شخص کہنے لگا کہ شریعت میں تو بڑی سختی ہے دیکھو قرآن پاک میں عورتوں کو مارنے کا بھی حکم ہے قرآن پاک میں عورتوں کو مارنے کا حکم ہے اور حدیث موارکہ میں آتا ہے کہ بچہ جو ہے سات سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنا چکھاؤ اور اگر دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس پر سختی کرو اور ایک حدیث موارکہ میں آتا ہے اپنے گھر والوں کے لئے کوڑا لٹکا کے رکھو اب یہ باتیں پیش کر کے یہ کہنے لگا کہ دین میں تو سختی ہے ظلم ہے ایسا نہیں ہونے شاہی ہے تو پھر اس کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی دین میں کیا ہے ایک ترتیب ہے ایک درس ہے کہ پہلے یہ کرو پھر یہ کرو پھر یہ کرو اب انتہا ہوئی تو اب سختی کرو اور میں قرآن پاک میں عورتوں کی بارے میں حکم کیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان کو سمجھاؤ ان کو سمجھاؤ ڈانٹ ڈبٹ کرو لیکن پھر بھی کوئی ایسے جرم کے اندر مقتلع ہو جائیں ایسا جرم کا ارتکاب کریں کہ جس پر صرف ڈانٹ کا اثر نہ ہو تو پھر ان کو ہلکی مار مارو کیا ہے ہلکی مار ہلکی مار کیا ہے اور پھر اللہ کے محبوب نے اس کی تشریح کی کہ عورتوں کو ہلکی مار یہ کہ ان کے شہرے پر نہ مارو ان کے آزائے مخصوصہ پر نرم جگہ پر نہ مارو جہاں سے ان کو تکلیف کا اندیشہ زیادہ ہو وہاں نہ مارو تو فرمایا کہ یہ دین میں سختی ہے یا آسانی ہے یہ تو آسانی ہے سختی تو یہ ہوتی کہ دین یہ کہتا کہ پہلی مرتبہ میں ہی ڈنڈے سے اٹھا کر مارو اس کو حالکی دین نے ہمیں یہ نہیں سکھایا اسی طرح بچوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ سات سال کی عمر میں ان کو نماز سے کھاؤ اب دس سال کی عمر میں بچہ بالغ نہیں ہے بارہ سال میں ہوگا تیرہ سال میں ہوگا تب نماز فرض ہوگی لیکن حکم کیا ہے کہ دس سال کی عمر کے بعد اگر بچہ نماز کہنے پر نہیں پڑتا تو اس پر سختی کرو ڈانڈ ڈبٹ کرو اس کو سزا دو تاکہ وہ نماز کا عادی بن جائے یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے تو نماز پڑھنے کا عادی بن چکا ہو اب شریعت میں تو اعتدال ہے آسانی ہے اس میں سختی نہیں ہے تو ہمیں ہمیں جو دین اللہ نے عطا کیا ہے اس کے اندر ہی رحم دلی موجود ہے اس کے اندر آسانی موجود ہے لہذا ہمیں جو ہے اب آپس میں بھی رحم دلی والا معاملہ کرنا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ بھی شفقت والا معاملہ کرنا چاہیے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شفقت کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے ڈان ڈبٹ کرنا گالی گلوش کرنا مارنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے یہ بلکل انتہائی مجبوری ہو کہ انسان بلکل اس کے آگے اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے مجبورا ہاتھ اٹھانا پڑ گیا تو ہاتھ اٹھا دیا جائے مار دیا جائے سزا دے دی جائے لیکن حد تل امکان کوشش ہو کہ پیار سے سبجہ بجا کر کام کو چرائیا جائے جب انسان کے اندر رحم دلی ہوتی ہے دل کے اندر نرمی ہوتی ہے تو پھر اس کی پیچان کیا ہوتی ہے اس کی پیچان یہ ہوتی ہے کہ اس کو کسی کا تکلیف نظر آتی ہے تو اس کو درد ہوتا ہے اور ظاہر میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کے لئے کوشش کرتا ہے یا اس کی میں تکلیف دور کر دوں اب بہت سارے لوگ کو دیکھا ہے کہ بعض مرتبہ لوگوں کے ساتھ رحم دلی کر رہے ہوتے ہیں معاملات میں نظر آتا ہے اس کی مدد کر دی اس کی مدد کر دی سب کچھ ہے لیکن آپس میں معاملات دیکھو تو وہ بڑے خراب ہوتے ہیں بھئی رحم دلی اگر ہوتی کامل طور پر صرف دکھلاوا نہ ہوتا تو پھر اپنے اپنوں کے ساتھ بھی رحم دلی ہوتی اور پھر اپنی ذات کے ساتھ بھی رحم دلی ہوتی اور ہماری ذات کے ساتھ رحم دلی کیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں ہر آقل بالغ مرد عورت پر دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں اور سال میں رمضان مبارک کے روزیں فرض ہیں اب مجھے بتلائیے جو فرض ادا نہیں کرے گا اس کو کیا سزا ملے گی اس کو اللہ تعالی نراض ہوں گے اور اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو جہنم میں داخل کریں گے تو جہنم میں داخل کرنا یہ تو ظلم ہوا سختی ہوئی لیکن یہ کس نے کی ہم نے کی اپنے اوپر ہم نے رحم نہیں کیا اپنے اوپر اگر ہم اپنے اوپر رحم کرتے تو ہم نماز پڑھتے ہم اپنے اوپر رحم کرتے تو ہم روزوں کا اتمام کرتے ہم اپنے اوپر رحم کرتے تو ہم دین کی باتوں کو سیکھتے ہم اپنے اوپر رحم کرتے تو اپنے معامرات تو ہم درست سچائی کی راستے پر لے کر آتے تو گویا کہ ہم رحم دل شمار ہوتے لیکن اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو گویا کہ اللہ کے ہم رحم دل شمار نہیں ہو رہے اس لئے کہ ہمیں اپنے ساتھی رحم دلی نہیں ہیں ہمیں اپنے ساتھی ہم دردی نہیں ہے تو ہم کسی اور کے ساتھ کیا ہم دردی کرے گے لہذا ہم جو دوسرے کے ساتھ اچھائیاں بعض دفعہ کرتے ہیں وہ اس لئے کر رہے ہوتے تاکہ لوگ ہم اچھا کہیں لوگ ہم اچھا سمجھے حقیقتاً اگر ہم رحم دل ہوتے تو سب سے پہلے اپنے آپ پر رحم کرتے اپنے اوپر ظلم نہ کرتے ہم شریعت کی پبندی کرتے نماز کا احتمام کرتے کاروبار میں چھوٹ بولنے کو تر کر دیتے بدنظری سے اپنے آپ کو بچاتے قرآن پاک کی تلاوت کا احتمام کرتے دین کی باتوں کو ہم سیکھنے کا احتمام کرتے اپنے گھر کے اندر دین کی باتوں کا محول بناتے تعلیم کا حلکہ لگاتے لیکن اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم رحم دل نہیں بلکہ سنگ دل ہیں سخ دل ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ نظر نہیں آ رہی وہاں کی ہمیں سختی نظر نہیں آ رہی قبر کی سختی ہمیں نظر نہیں آ رہی تو ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہم رحم دلی والا معاملہ کریں اور یاد رکھئے کہ شریف انسانوں کے ساتھ نہیں آپ کسی جانور کے ساتھ چریند پرین کے ساتھ بھی رحم دلی کریں اللہ اس کو بھی پسند کرتے ہیں بخارہ کا گورنر تھا بڑا ظالم تھا سخت گیر تھا سزا دینا معمولی سی بات تھی اس کے لیے اور کوئی چھوٹا سا جرم کرتا اس کو بڑی سزا دے دیتا یعنی ظالم معروف تھا سخت گیر تھا ایک مرتبہ سفر کے دوران اس نے ایک جگہ کتہ دیکھا جس کو خارش کی بیماری لگی ہوئی تھی اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ اس کو اٹھاؤ یہاں سے اس کو لے کر جاؤ اس کو دواء لگاؤ اس کو دواء لگاؤ اس کو نلاؤ سافت طرح کر اس کا علاج کرو وہ گورنر کی کہنے پر اس کتے کا علاج ہوا اس کو دواء لگائی گئی اس کو ٹریٹمنٹ دی وہ صحیح ہو گیا صحت مند ہو گیا اللہ کی شان جب اس بخارہ کی گورنر کا انتقال ہوا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور خواب میں اس کو دیکھا تو وہ بڑا خوشحال خوش شکل حالکہ ظالم معروف تھا سخت گیر معروف تھا تو توقع تو یہ تھی ازاد میں ہوگا لیکن جب دیکھا کہ یہ تو خوش ہے جنت میں ہے بڑا خوشحال ہے پوچھا کہ ابھی کیا معاملہ ہوا تمہا ساتھ آخرت میں کہا کہ میں انتقال ہوا اللہ کے آگے مجھے پیش کیا گیا اللہ نے کہا کہ تُو تھا تو تُو بھی کتہ ہی کہ لوگوں پر بھوکتا تھا کاتتا تھا لوگوں پر سختی کرتا تھا لیکن تُو نے ایک دن ایک کتے پر رحم کیا اس کو تُو نے اس کا علاج کرایا دلی ہمیں اتنی پسند آئی کہ ہم نے آئی تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تو ایک کتے پر رحم دلی کی تو فرمایا کہ تُو کتہ تھا لیکن ہم نے پھر بھی تُو جھ پر رحم دلی اس لئے کی تو انہیں کتے پر رحم کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم کسی جانور پر بھی جو کہ حرام ہے حالانکہ کتہ ایسا جانور ہے جس کا پسینہ بھی نپاک ہے جس کا تھوک بھی نپاک ہے اگر وہ آپ کی کپڑوں سے لگ کر چلا گیا اور اس کا بدن گیلا ہوا اور آپ کی کپڑے پر اس کا گیلا پن لگا تو آپ کی کپڑے نپاک ہو گئے ہاتھ لگایا تو ہاتھ نپاک ہو گئے اس کا لعاب تھوک لگیا مو مار گیا اس نے پانی بھی پاری نپاک ہو گیا برتن نپاک ہو گیا اور تین دفعہ نہیں فرمایا تاقید سے پانچ یا سات دفعہ اس کو دھو گئے تو پاک ہو گیا وہ برتن وہ کپڑا تو مجھے بتلائی جو اتنا نپاک جانور ہے اس کے بارے میں بھی کیا فرمایا کہ اس پر تمہیں رحم کیا تو ہم نے تجھے معاف کر دیا تو اگر ہم خود آپس میں رحم دل بن جائیں گے آپس میں دوسرے کے خیرخواہ بن جائیں گے تو یقیناً اللہ ہمیں ضرور معاف کر دیں گے اللہ بھی ہم پر رحم فرمائیں گے اللہ بھی ہمارے لئے آسانی والا معاملہ فرما دیں گے تو اس لئے ہمیں رحم دلی کرنی ہے اپنے ساتھ بھی کرنی ہے اپنے آسپڑوس والوں کے ساتھ بھی کرنی ہے ایک ساتھ